ناظرین کافی خبریں ہیں جس کے اوپر بات کرنی ہے نو دن کے بعد جب سے یہ حکومت آئی ہے بلاخر کیابنٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے آج آرمی چیف اور میرے قائد وزیراعظم شباز شریف صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک چیف منسٹر نے اگر اتنا آخری کام کیا کہ استیفہ لکھنا تھا وہ بھی اس نے غلط لکھا ہے نو ایم پی ایس ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے اپنی زمانت قبل از گرفتاری کروائی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا ناظرین کافی خبریں ہیں ساتھ آٹھ خبریں ہیں جس کے اوپر بات کرنی ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر یہ ڈیولپنٹس ہوئی ہیں ایکے کر کے ان کو ڈسکس کرتے ہیں میرے خیال میں کافی امپورٹنٹ دن یہ ہے کہ نو دن کے بعد جب سے یہ حکومت آئی ہے تو اب بلاخر کیابنٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے کیابنٹ کے اعلان کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی چیزیں نو دن کے بعد ہوئی ہیں تو ان کو ایکے کر کے ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلی بات جو نو دن کے بعد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آج آرمی چیف اور میرے قائد وزیر آزم شباز شریف صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے اور یہ ویڈیو فوٹیج اور تصویر جو ہے وہ پرائم نسٹر ہاؤس کے جانب سے ریلیز کی گئی ہے اچھا یہ ملاقات جو ہے وہ تین چار چیزوں کی وجہ سے بڑی اہمیت رکھتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آرمی چیف جو تھے وہ اس سارے عرصے کے دوران ان کا موجودہ حکومت کے ساتھ کوئی انٹریکشن ابھی تک نظر نہیں آیا تھا ان نو دنوں کے اندر خاص طور پہ جب وزیر آزم نے تقریب حلف برداری کے اندر شرکت کی تھی تو اس وقت باقی سرویسز چیف تو موجود تھے لیکن آرمی چیف وہاں پہ موجود نہیں تھے اور اس کے اوپر بہت سی چہمے گوئیاں ہوئی تھی ظاہری بات ہے کہ دو سرویسز چیف ہیں اور تیسرے نہیں ہیں اور وہ ایک ایسے سرویسز چیف جو اس ساری چیز کے اندر سب سے زیادہ میٹر کرتے ہیں وہ وہاں پہ نہ ہو تو ظاہری بات ہے چہمے گوئیاں تو ہونی تھی پھر ساری اس پوری چیز کے دوران یہ نو دن کے دوران سب سے امپورٹن بات یہ بھی تھی کہ الزامات جو ہے وہ لگ رہے تھے اور آرمی چیف کے حوالے سے ٹرنڈنگز ہوئیں پاکستان تحریکی انصاف کے مظاہروں کے اندر ان کے خلاف نعرے بازی کی گئی سوشل میڈیا کے اوپر بے بہا چیزیں کہی گئیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اور مطلب کچھ اشاروں کنائیوں کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی ٹویٹس بھی کی گئیں آرمی چیف سے متعلق تو اس وجہ سے بھی بہت ضروری تھا کہ آخری ملاقات کب ہوتی ہے اب ظاہری بات ہے میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ بہت سے تجزیہ کار انکر پرسنز جو ہیں اس ملاقات کے اندر ایک ایک جھلک کو ایک ایک باڈی لینگویج کو چہرے کے ایکسپریشنز کو آپس میں کیا بات ہوئی ہوگی کس طرح ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ماضی میں کس طرح تصویریں ریلیز ہوئیں ماضی میں عمران خان صاحب سے جب آرمی چیف کی ملاقات ہوتی تھی تو ہاتھ کدھر ہوتے تھے بیٹھتے کس طرح تھے ٹانگیں کس طرح ہوتی تھیں کراس ہوتی تھی چہرے کے ایکسپریشنز کیسے ہوتے تھے ریلیشنشپ کیسے چلتا تھا یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم بیسکلی دس دس سیکنڈ کے ایکلپس کے ساتھ اور ایک تصویر کے ساتھ جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر کوئی سچائی ہو بھی کیونکہ آپٹکس میٹر کرتے ہیں چاہے ہمیں پسند ہو یا نہ ہو لیکن آپٹکس میٹر کرتے ہیں کہ کون کس طرح بیٹھا یوں کر کے بیٹھا ہوا تھا کون یوں کر کے بیٹھا ہوا تھا چھڑی کدھر تھی وزیراعظم ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے اٹنٹیو بیٹھے ہوئے تھے جھکے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے ہر چیز کاؤنٹ کی جاتی ہے میں آپ کو بتاؤں مطلب ہر چیز ڈسکس کی جاتی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو مطلب تھوڑا سا اگر اس کا اصلاح دلاؤں کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پولٹیکل گراؤنڈ ریالٹی کے اندر ایک آرمی چیف کی ایک وزیراعظم سے ملاقات اور خاص تاپرے پہلی ملاقات ایک نئے وزیراعظم کی پہلی ملاقات آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سر تک کاؤنٹ کرتی ہے پھر اس دوران مطلب جو ڈی جی آئیز پی آر ہیں ان کی جانب سے پیس کانفرنس ہوتی ہے وہ اس پیس کانفرنس میں یہ کہتے ہیں کہ جناب جو سابقا وزیراعظم تھے ان کے طرف سے جو ہے وہ ہمیں بلائے گیا تھا فوج کو بلائے گیا تھا اور ہم گئے تھے ہمیں ایک آ گیا تھا جی آپ معاملے کو جو ہے وہ ریزولف کریں تو ریزولف کروانے کے لیے جو ہے وہ یہ ایک اٹیمٹ ان کی سائٹ سے آئی تھی لیکن اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے اور ابھی بھی پاکستان تحریکین صاحب کی لیڈرشپ کے کہہ رہی ہے کہ نہیں جی کال ہم نے نہیں کی تھی بلکہ کال اس سائٹ سے آئی تھی تو اتنی چیمگوئیوں کے بعد اب جا کے نو دن کے بعد یہ پہلی ملاقات جو ہے وہ اب ہوئی ہے اب ظاہری بات ہے we don't know کے انسائٹ ڈیٹیلز کیا ہیں میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ نوملی جب یہ اتنی ہائی پروفائل ملاقات ہوتی ہے تو اکثر ایک پریس لیز تو آ جاتی ہے لیکن وہ پریس لیز جو ہے وہ کبھی بھی اصل بات نہیں بتا رہی ہوتی کہ آپ اس میں ڈسکس کیا ہوا ہوگا لیکن لیکن پھر بھی میرا خیال میں میں یہ سمجھتا ہوں شاید اس کی بہت بڑی ریزن جو ہے جو اتنی دیر کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے میرا خیال میں ہو سکتا ہے کہ انتظار کیا جا رہا ہو کہ کیابنٹ اناؤنس ہو جائے اور جب کیابنٹ اناؤنس ہو گئی اس کے بعد جو ہے وہ یہ ملاقات ہوتی ہے تو ایک آپ سمجھ لیجئے کہ جب بھی ایک نئی حکومت آتی ہے تو وہ جو آپ نے باکسز ٹک کرنے ہوتے ہیں نا تو ایک اور باکس جو ہے وہ ٹک ہو گیا ہے اس معاملے کے اوپر کہ آرمی چیف کی جو ہے وہ موجودہ وزیراعظم سے اب یہ ملاقات بھی ہو گئی this chapter is also done آم اب ظاہری بات ہے یہاں پہ ایک اور سوال یہ بھی آئے گا کہ کیا ڈی جی آئیس آئیس سے ملاقات ہوئی ہے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کیونکہ جو موجودہ ڈی جی آئیس آئے ہیں جنرل ندیم وہ اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ off the lens رکھتے ہیں وہ زیادہ تصویریں نہیں کچھواتے بلکہ آہ مطلب پچھلے دور حکومت میں تو ایک آہ unwritten یہ announcement تھی کہ جناب ڈی جی آئیس آئی کی تصویریں جو ہیں وہ شاید نہیں ہوں گی میڈیا کے اوپر نہیں آئیں گی so maybe we don't even get to know کہ وہ ملاقات ہوتی گب ہے تو یہ ایک ایک سب سے important development یہ ہے اس کے بعد cabinet cabinet جو ہے وہ بلا آخر جو ہے وہ announce ہو گئی ہے آہ 34 رکھنی یہ cabinet ہے جو announce ہوئی ہے میں آہ نیچے سے start کرتا ہوں سب سے پہلے تو on چودری جو ہے ان کو advisor منتخب کر لیا گیا ہے اور شبا شریف صاحب کے وزیراعظم کے وہ advisor ہوں گے اب آہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ back actually on چودری عمران خان صاحب کے ساری زندگی advisor رہے ہیں ساری زندگی what I mean is political زندگی تو آہ یہ ان کا یہ کام ہوتا تھا ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے ہر بات ان کے ساتھ discuss کرنا آہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آہ کوئی بھی کہیں بھی جا رہے ہیں تو on چودری ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے لیکن آہ آپ politics دیکھئے کہ ultimately جو ہے وہ جو اصل عوضہ ہے سیاسی جو ایک جا کے ایک حکومتی عوضہ جو ہے جو ملتا ہے وہ جا کے شبا شریف کے ساتھ ملتا ہے یہ ہوتی ہے مطلب آپ قسمت دیکھیں کہ on چودری نے advisor بننا بھی تھا تو جا کے کس کا شبا شریف کا اس شبا شریف کا جس کے خلاف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے پتہ نہیں کتنی تقریریں انہوں نے سنی ہوں گی کتنا جلسے کتنے ٹیڈ کی ہوں گے اسی شبا شریف کے خلاف اور اب ultimately جا کے اسی شبا شریف کے جو ہے وہ یہ advisor جو ہے وہ announce ہوتے ہیں اس کے علاوہ چند نام جو اور cabinet کے اندر آئے ہیں by the way بلاول بھٹو زرداری جو ہے انہوں نے اپنا حلف نہیں اٹھایا ہے میں اس کے اوپر سب سے بعد میں ابھی بعد میں آتا ہوں پہلے ذرا اس چیز کو discuss کر لیں پھر میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں کہ وہاں پہ کھچڑی کیا پک رہی ہے میں اس کی ڈیٹیلز بھی شیئر کرتا ہوں ڈاکٹر آئیشہ غوظ باشا جی آہ پاشا آہ وہ آہ سابقہ provincial minister رہ چکی ہیں پنجاب کے اندر اور آہ بڑے آہ نامی گرامی economist ہیں حفیظ پاشا صاحب ان کی یہ وائف ہیں آہ ان کو cabinet کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے مرتضی جاوید اباسی جو ہیں وہ سابق ڈپٹی سپیکر رہ چکے ہیں انہیں آہ cabinet کے اندر شامل کیا گیا ہے آزم نزید تارڑ ان کو یہ recently senator آہ ان کو منتخب کیا گیا تھا آہ ان کو وہ آہ وزارت قانون کا portfolio جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے یہ سابق وائس چیئرمن بھی ہے پاکستان بار کانسل کے اس کے بعد عبدال قادر پٹیل صاحب پاکستان people's party کے ڈائے ہارڈ اکثر مراد سعید کے حوالے سے کیونکہ جو آہ اسیمبلی کے اندر counter speeches ہوتی تھی تو مراد سعید کے لئے counter speech کے لئے جو ہے وہ عبدال قادر پٹیل جو ہے وہ آہ سامنے آتے تھے تو اس لئے ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ آہ ان کی کافی prominence جو ہے اس سلسلے میں یاد رکھی جاتی ہے صحت کا portfolio جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے شازیہ مری صاحبہ آہ یہ سندھ اسیمبلی آہ میں جو ہے وہ سابق آہ ڈپٹی سپیکر ان کے والد صاحب تھے اور آہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دو دفع آہ ایم پی اے بھی منتخب ہو چکی ہیں اور تین دفعہ ایم میں نے منتخب ہو چکی ہیں اس کے علاوہ آہ مستوہ نواز کھوکر صاحب جو ہیں وہ آہ انہوں نے آہ وزارتے آہ مملکت کا جو حلف ہے وہ اٹھانے سے انکار کر دیا اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نراز ہیں اور آہ ان کی نرازگی کی وجہ یہ ہے کہ وہ فیڈرل کیابنٹ کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے تھے تو آہ فیڈرل آہ منسٹر بننا چاہتے تھے لیکن ان کو وہ نہیں ملا تو یہ ذرا کچھ نرازمی ہے مستوہ نواز کھوکر بائی دوئے جو پچھلے دنوں ایک لڑائی ہوئی تھی میریٹ کے اندر آہ آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ آہ مستوہ نواز کھوکر بھی موجود تھے تو انہوں نے حلف لینے سے انکار کر دیا وہ نہیں آئے اسید محمود صاحب جو ہیں مولانا فضل احمان صاحب کے صاحبزادے ہیں یہ بھی آہ کابینہ میں شامل ہیں عبدالواسے آہ یہ آہ سابقہ آپوزیشن لیڈر رہے چکے ہیں بلوچستان کے اندر اس کے علاوہ فیصل صبح زباری آہ تین دفعہ ایم پی اے منتخب ہو چکے ہیں آہ سابقہ پروونشل منسٹر رہے ہیں سندھ کے اندر اور آہ ان کو بھی اس پرتبہ کیابینٹ کے اندر اب شامل کیا گیا ہے شازین بکٹی شازین بکٹی وہ پہلے اتحادی تھے جنہوں نے صاحب کا حکومت سے الہدگی کا آہ اعلان کیا تھا اور نارکوٹکس کا جو ہے غالباً آہ جو منسٹری ہے وہ ان کو دی گئی ہے تو شازین بکٹی کو بھی کیابینٹ کے اندر شامل کیا گیا ہے رانا سناؤلہ آپ اچھا مدد آہ سارے ان کا نام جانتے ہیں رانا سناؤلہ جو ہے وہ انٹیئر منسٹر آہ کا پورٹفولیو جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے اس سے پہلے آہ وہ لاؤ منسٹر بھی رہے چکے ہیں پنجاب کے اندر میاں جعویر لطیف صاحب شیخ اپورا سنگھ کا تعلق ہے ان کو بھی کیابینٹ کے اندر شامل کیا گیا ہے آیاز صادق صاحب آہ ان کو بھی آہ جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے آیاز صادق صاحب جو ہے وہ پہلے سپیکر رہ چکے ہیں آہ اسیمبلی کے اندر تو ان کو بھی شامل کیا گیا ہے مریم اور انزیب کو بھی شامل کیا گیا جی مریم اور انزیب پہلے بھی انفرمیشن منسٹر رہ چکی ہیں اس مرتبہ پھر جو ہے وہ ان کو اس کے اندر شامل کیا گیا ہے ہنا روانی خر صاحبہ جو ہے سٹیٹ منسٹر فور انفیس یہ ان کیوں ذمہ دی گئی ہے یہ پہلے فور انفیس کے معاملات کو بھی پہلے ہنڈل کر چکی ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو بعد میں جو ہے وہ جب سنبھالیں گے آکے فیڈرل منسٹر فور انفیس ہوں گے تو یہ ان کے ساتھ جو ہے ان کی مدد کریں گی تو بلاول بھٹو کے جو نانا تھے زلفکار علی بھٹو وہ بھی فور انفیس تھے ایوب خان کے دور کے اندر تو اس لیے ان کو جو ہے فور انفیس کی منسٹری جو ہے وہ ان کو دی گئی ہے اچھا اس کے علاوہ اور بھی چند نام ہیں خورم دستگیر ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے اور بھی اس طرح کے نام ہیں لیکن I'll just move forward بلاول بھٹو کے اوپر آتے ہیں بلاول بھٹو کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جی وہ لنڈن روانہ ہو رہے ہیں اور ابھی تک انہوں نے اپنے عودے کا حلف نہیں اٹھایا ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی ہے میں بات سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ صدر چیئرمن سینٹ اور گورنر پنجاب بھی مانگ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت یہاں پہ مذاکرات ہوئے بہت مذاکرات ہوئے لیکن بات طے نہیں ہو سکی تو پھر ان کو ultimately کہا گیا کہ جی آپ اس طرح کریں کہ آپ لنڈن چلے جائیں اور نواز شریف صاحب سے مل لیں تو بلاول بھٹو اب لنڈن جانے والے ہیں اور ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ وی لوگ دیکھ رہے ہوں تب تک جا بھی چکے ہوں تو وہاں پہ جا کے نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے اب اس معاملے کے پر مذاکرات ہوں گے quickly آپ صرف اندازہ لگائیے کہ نو دن لگے اس coalition government کی federal cabinet کو بننے میں اب آپ صرف اندازہ لگائیے کہ آگے چلے گی کس طرح مجھے ابھی سے میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے کوئی اچھی زیادہ vibes نہیں آرہی اس federal cabinet سے کیونکہ اتنی زیادہ coalition کے ساتھ جب اس طرح cabinet بنتی ہے جس کا actually prime minister کوئی اور آپ کی آپ کی party سے نہ ہو اور اگر دوسری party سے ہو اور مطلب اس کی بھی سنیں اس کی بھی سنیں اس کو بھی وہ چاہیے اس کو بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چیز چاہیے تو اس طرح حکومت کس طرح چلتی ہے میں میری سمجھ سے باہر ہے اب آپ دیکھتے جائیں آگے کیا ہوتا ہے لیکن کوئی زیادہ مجھے اچھی vibes نہیں آرہی اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ مسلمی نون کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ تقریبے ہلف برداری کے حوالے سے جو ہے وہ آج دخواست جمع کروائی گئی تھی لیکن نامکمل ہونے کی وجہ سے اسے واپس کر دیا گیا اور ساتھی ساتھ ایک اور مسئلہ وہ کھڑا ہو گیا ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہیں انہوں نے عثمان بزار صاحب کے استیفے کو کہا ہے کہ جی یہ آئینی طور پر درست نہیں تھا اور جو طریقہ کار ہونا چاہیے تھا اس استیفے کو جمع کرانے کا وہ نہیں ہوا استیفہ جو ہے وہ ایکچولی وزیراعظم کے نام لکھ دیا گیا مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ بائی ڈیزائن تھا کہ کل کو اگر یہ سارا کچھ ہو بھی جائے الیکشن و الیکشن وغیرہ سارا کچھ ہو بھی جائے تو انڈ میں جا کے جو ہے نا یہ مسئلہ بھی ہم کھڑا کر سکیں کیونکہ ظاہری بات ہے جو استیفہ لکھ رہا ہے اسے بھی پتا ہے وہ کس کو لکھ رہا ہے جو استیفہ جس کو گیا ہے یعنی کہ سابقہ وزیراعظم کو عمران خان صاحب کو ان کو بھی پتا ہے غلط آیا ہے وہاں مطلب یہ ایک عام بندہ بھی بتا سکتا ہے کہ بھائی یہ غلط جگہ آپ نے لکھ دیا یہ نہیں ہے اور جس نے ایکشپٹ کیا سابق گورنر چودی سرور ان کو بھی پتا ہو گا کہ وہ یہ جو اس پہ سائن کر رہے ہیں یہ غلط ہے لیکن سب نے کہا جی چلو ٹھیک ہے اگے چلیے تو وہ اب جو ہے اس کے اوپر پھڑا لگ رہا ہے کہ پڑھنے لگا ہے کہ یہ جو استیفہ تھا ہے لکھا کسی اور کے نام گیا ہے تو عثمان بزار صاحب میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ڈے ون سے چوئیس ہی غلط تھے اور اب جا کے جو آخری کام بھی انہوں نے یہ لکھا جائے گا پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک چیف منسٹر نے اگر اتنا آخری کام کیا کہ استیفہ لکھنا تھا وہ بھی اس نے غلط لکھا ہے تو یہ اب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بھی اب اس بات کی تزدیق کر دی کہ وہ استیفہ بھی غلط ہے اچھا جیس کے علاوہ آئی ایم ایف کے ساتھ ٹاکس جو ہیں وہ انقریب شروع ہونے والی ہیں اور پاکستان کا جو لون کا ریجمنٹ ہوا وہاں لڑی اس کے اوپر جو ہے وہ گفتشنید ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کہاں تک ہوتے ہیں کیونکہ جو آپ کی اکانومی کا حال ہے ڈالر نے آج ایک دن کے اندر غالباً ڈیرڑ روپے یا دو روپے کی جمپ لگائی ہے آج ایک سو چوراسی ایک سو پچاسی کے اندر جو ہے وہ کوٹ کیا جا رہا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات کرتے جائیں گے مہنگائی جو ہے وہ فیلال تھمنے کا کوئی نام نہیں لے رہی نو دن اب ہو چکے ہیں اور میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی اس حکومت کے آنے سے پہلے بھی کہ انہوں نے پچھلی حکومت کا جو بھی مسئلے مسائل تھے نا وہ بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے اوپر انہوں نے لے لی ہیں تو ان کو آہ اس کی تکلیف جو ہے وہ انقریب آنا شروع ہو جائے گی اور لوگوں نے آبیسلی پھر انہی سے سوال کرنا ہے کہ جناب بتائیے کدھر ہے وہ ریلیف جو آپ عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کرتے تھے بتائیے وہ ریلیف کدھر ہے اس کے علاوہ آہ نو ایم پی ایز ہیں جی پاکستان طریقہ انصاف کے جنہوں نے اپنی آہ آہ زمانت قبل از گرفتاری کروائی ہے اور یہ نو ایم پی ایز وہ ہیں جو آہ جن کے اوپر الزامات ہیں کہ جی آہ پنجاب اسیمبلی میں وہ جو لڑائی جھگڑا اور سارا کچھ ہوا تھا اس کے اندر ان نو لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں اور وہ لوگ کون ہیں آہ وہ ہیں جی خیال احمد شہباز احمد ندیم عباس مہندر پال سنگھ علی رضا شجاعت نواز امار یاسر وارس عزیز اور عمر فاروق آہ ان کا یہ آہ سارا معاملہ ہے اور آہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوا ہے تو آہ اس سلسلے میں آہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ یہ الزامات تھے تو انہوں نے جا کے اپنی پری اریسٹ بیل جو ہے وہ کروائی ہے ایک اور خبر جو آ رہی ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آ رہی ہے جمعیرات کو جلسہ ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب کا لیکن اس سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ کل وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ قوم سے خطاب کریں گے اور آہ بیسکلی قوم سے خطاب کریں گے آپ یہ ہی کہہ سکتے ہیں تو آہ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آہ بات ہے کہ آہ جلسے سے ایک دن پہلے وہ کیا ایسی بات کہنے جا رہے ہیں جس کے لیے آہ اب انتظار ہمیں کرنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں اگلے بھی لوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی